موسیقی آدمی کو ترہ ترہ کی کمزوریوں کا سامنا ہو سکتا ہے بلکہ شاید ہی کوئی ہو جسے مختلف نوعیت کی کمزوریاں لاحق نہ ہوں یہ تصور جو ہے یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ہر کمزوری سے کلیتن پاک ہو جائیں اور اس طرح کا اپنے سے مطالبہ رکھنا بھی بندگی کی اسپیرٹ کے خلاف ہے تو لیکن بہرحال کمزوریوں کے تسلسل پر نظر رکھنا کمزوریوں کے اُبھار پر گرفت کو تازہ رکھنا یہ ہماری مرتے دم تک کی ذمہ داری ہے تو اس میں ایک آت بات اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ اپنے نفس میں موجود بہت ایکٹیو کمزوریوں کو بھی خود پر غالب آنے سے یا اپنی پوری شخصیت کو بگاڑ دینے سے روک سکیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوریوں کی کئی قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم ہر ایک کو درپیش ہے کسی کا ذہن کمزور ہوتا ہے ذہنی کمزوری سے عقلی درماندگی سے علمی خلا اور نقص سے شخصیت پر ظاہر ہے کہ منفی اثرات پڑ سکتے ہیں مطلب شخصیت سے یہاں مراد مذہبی شخصیت بھی ہے کہ عقل کی کمزوری نفس کی مذہبی تربیت میں بھی رکاوٹ بنتی ہے یا بعض روحانی اور دینی کمالات حاصل کرنے میں مضاہم ہوتی ہے حارج ہوتی ہے لیکن یہ والی کمزوری جو علم ذہن اور عقل میں ہوتی ہے یہ کمزوری شخصیت میں بندگی کے ایسسنس کو اس حد تک متاثر نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی کہ آدمی اپنی طرف سے مایوس ہو جائے کہ میں بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا مطلب عقل کی کمزوری سے یہ مایوسی نہیں پیدا ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے کہ اب اچھا بندہ سچا بندہ بننا میرے لیے ممکن نہیں رہا تو اسی طرح اور بھی کہ ذوقی کمزوری ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کا ذوق اچھا نہ ہو وہ خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز نہ کر پاتا ہو تو اس میں بات کی تاثیر کا عمل جو ہے وہ اچھی حالت میں نہ ہو تو ذوق کہتے ہیں آبجکٹ کی تاثیر کو محسوس کرنے کی صلاحیت تو اس کا جو سب سے مضبوط اس کے جو وہ پولز ہیں وہ ہیں خوبصورتی اور بدصورتی کہ اگر آدمی خوبصورتی اور بدصورتی میں نیچرل سطح سے لے کر اعتقادی اور دینی سطح تک تفریق کر سکتا ہے تو وہ صاحب ذوق ہے مطلب یہ کہ اگر خسن اور بدصورتی یہ فارم کی صفات ہیں یعنی پلین بدصورتی اور پلین خوبصورتی تو صاحب ذوق آدمی اس فرق کو بھی محسوس کر لیتا ہے اور اگر وہ اس فارم کے کانٹنٹس کی حیثیت رکھتی ہیں مطلب ان کی بدصورتی کسی چیز کی بدصورتی اس کی صورت سے ظاہر نہیں ہے اس کے کانٹنٹ میں رکھی ہوئی ہے یعنی وہ اخلاقی طور پر بدصورت ہے وہ اقلی طور پر اگلی ہے تو یہ صاحب ذوق آدمی اگر اپنی تربیت کسی نظام کے تحت کر چکا ہے تو وہ چیزوں میں چھپی ہوئی اخلاقی اور اقلی وغیرہ قسم کی بدصورتی یا حسن کو بھی محسوس کرتا ہے ان میں تمیز کرتا ہے تو اسی طرح یہی صاحب ذوق آدمی اگر درجہ کمال پر ہو تو یہ اپنے آئیڈیا آف بیوٹی کو اپنے آبجیکٹس پر اپلائی کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے یعنی یہ چیزوں کے ادھور حسن کو مکمل کرتا ہے جمالیاتی لحاظ سے بھی عقلی اعتبار سے بھی اور اخلاقی پہلو سے بھی تو انسان کے شعور کی تمام کی تمام فیکلٹیز کی تسکین کسی چیز سے ہو جائے تو اسے حسن کامل کہتے ہیں تو یہ جو اگر میں ذوق میں کامل ہوں تو حسن کامل کا آئیڈیا میرے اندر فعال صورت میں حاضر رہتا ہے اور میں چیزوں میں موجود اجزائے حسن کے ادور پن کو دور کر کے انہیں حسن کامل سے منصوب ہونے کی صورت فرام کر دیتا تو لیکن یہ ذوق تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی چند بہت ہی بڑے بہت ہی کامل لوگوں میں ہوتا ہے تو بارہ ذوق کی تعریف اس پہلیو سے کرنی تھی سو کر دی تو اگر ایک جمالیاتی پلس اقلی وغیرہ کمزوریاں نفس کے اندر پیدا بھی ہو چکی ہوں اور ان کا پوری طرح علاج نہ ہو پائے تو بھی وہ بندگی کے مین سٹرکچر کو گراتی نہیں ہے مطلب اقلی اور جمالیاتی کمزوری میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ شخصیت میں بندگی کی بنیادوں کو ڈھا دے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندگی کی بنیادوں پر بننے والے اسٹرکچرز اس کے اندر مکمل نہ ہو سکیں یعنی یہ کامل بندگی سے محروم رہ جائے کیونکہ کامل بندگی کہتے ہیں پورے وجود کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ بندہ ہونا تو یہ بھی بارال بہت ہی چند لوگوں کو ملتی ہے تو لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی سطح اپنی ضرورت کے مطابق اگر بات کریں تو ہم میں بہت سی ذہنی کمزوریاں ہیں بہت سی ذوقی کمزوریاں ہیں تو ہم انہیں دور کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں انہیں دور کرنے کی خواہش میں بھی سچے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ کمزور تو ہو جاتی ہیں لیکن دور نہیں ہو پاتی تو اس میں بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ سے تعلق کو کو ایسا متاثر باہرحال نہیں کرتی کہ میرے اندر یہ مایوسی پیدا ہو جائے کہ میں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لائقی ہی نہیں ہوں یا مجھے اپنی تمام عبادات اور ایمانیات وغیرہ جائے ان میں یہ خرابی اس درجے کی نہیں ہوتی لیکن ایک کمزوری ایسی ہے جو پوری بندگی کو چیلنج کر سکتی ہے اسے بیمانی بنا سکتی ہے اسے جھوٹا ثابت کر سکتی ہے اور وہ کمزوری ہے اخلاقی کمزوری جو آدمی اپنی اخلاقی کمزوری پر ایک سٹیٹ آف ارجنسی کے ساتھ نظر نہیں رکھتا وہ اسے چاہیے کہ وہ خود کو بندہ سمجھنے کے وہم سے نکل آئے وہ بندہ ہے ہی نہیں اللہ کا تو اس پہ بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے کہ میرے اخلاقی جو نقائص ہیں خاص طور پر میرے اندر بداخلاقی کے جو نفسی دائیات ہیں وہ اگر ختم نہ ہو سکیں تو بھی عمل میں نہ آنے پائیں کیونکہ نفس کی اخلاقی کمزوری کو عمل میں اظہار پانے کا موقع فراہم کر دینے والا بدنصیب یہ اللہ سے تعلق پر دست بردار ہونے پر حقیقتاً تیار ہے اور یہ کمزوری اگر ان نوٹس یا ان چیکڈ رہ جائے تو اللہ کا نام بھی بوجھ بن جاتا ہے اللہ کا خیال بھی ناغوار ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے مزہ کرکرہ ہو جاتا ہے اخلاقی کمزوری کہتے ہیں گناہ سے لطف اندوز ہونا اخلاقی کمزوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی ایسے گناہ کرے جن میں لذت ہے اور وہ ان لذتوں میں کسی بھی طرح کی مطلب بندش یا رکاوٹ گوارہ نہ کرے تو اب اس طرح ظاہر ہے کہ یہ جو اس طرح کی لذت پرستی ہے جو اخلاقی کمزوری کی جڑ ہے یہ اگر آدمی پہ غلبہ پالے تو پھر ازان کی آواز تلاوت کی آواز حتی اللہ کا خیال بھی ناغوار ہونے لگتا ہے اس سے آدمی کی لذت ٹوٹنے لگتی ہے جس کو وہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ دور اخلاقی کمزوری کا مطلب یہ کہ اخلاقی کمزوریوں کی آماج گا ہے اس دور میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس نے اخلاقی کمزوریوں کو پھیلنے پھولنے کا پورا ماحول فرام کر رکھا ہے آج کے دور میں اپنے اوپر اخلاقی گرفت کے ساتھ رہنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے فرس کہے سو برس پہلے اسی برے صغیر کے مسلمانوں میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ذہنی کمزوری ہے عقلی کمزوری ہے تو اس کے ساتھ نبھا کے دکھا دیا نا علماء کی اکثریت جمالیاتی ذوق نہیں رکھتی تھی تو بھی انہوں نے عالم ہونے کی ذمہ داری ادا کر دکھا دینا لیکن یہ کہ اخلاقی کمزوری کے ساتھ دینداری کا دعوی رکھنا اخلاقی کمزوری کے ساتھ خود کو بندہ سمجھ لینا یہ تقریبا ناممکن اور غیر فطری بات ہے تو اللہ سے تعلق کی جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ ہے نفس پر اخلاقی گرفت کو مضبوط رکھو جس کی اپنے نفس پر اخلاقی گرفت کمزور نہیں ہے جو اپنے نفس کو اخلاقی میار پہ رکھنے کی مسلسل کاوش اور کوشش نہیں کرتا اس نے اللہ کو مانا نہیں ہے اللہ کو ماننے کا سب اس سے پہلا جو اللہ کو مان لینے کے بعد جو سب اس سے پہلا طبیعہ خود بخود پیدا ہوتا ہے بغیر کسی تعلیم و تلقیم کے وہ ہے نفس کی اخلاقی تطہیر وہ ہے اخلاقی شعور کی بیداری ایمان ذہن میں آتے ہی قول میں آتے ہی اخلاقی شعور کی ہزار سالہ نیند کو بھی ایک لمحے میں توڑ دیتا ہے تو اگر اللہ پر ایمان کے قابل اعتماد اخلاقی نتائج اور اللہ پر ایمان کے نتیجے میں اخلاقی شعور کی مسلسل بیداری پیدا نہیں ہو رہی تو وہ ایمان قابل اعتبار نہیں ہے وہ ایمان محض ایک رسم ہے وہ ایمان والدین کا وہ ترقہ ہے جسے آدمی نے ایسے ہی بے دلی سنجیدگی سے اٹھا رکھا ہے تو کیونکہ مجھے چاہے جتنا بھی دیندار نظر آنے والا نوجوان ہو اس کے لیے یہ فکر لگ جاتی ہے کہ یہ کسی ایسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا تو نہیں ہے جس کے علاج کی طرف بھی یہ متوجہ نہیں ہے اور جس کے تسلسل کو وہ ارادی اور اختیاری طور پر جاری رکھے ہوئے یعنی وہ کمزوری ایسی نہیں ہے کہ اس نے اسے بیبس کر دیا ہے بلکہ اس کے اندر اس کے نفس میں اخلاقی کمزوری کا ایک زہریلہ بیج پڑا ہوا ہے اور یہ نماز سے زیادہ پابندی سے اس اخلاقی بیج کو پانی ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہ جلد ایک درخت بن جائے تو اس سے بچیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کا انکار سمجھتے ہوئے اس سے بچیں اس سے بچنے کی ویسی ہی کوشش کریں جیسے کفر اور شرق سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے تو اس پر کبھی اپنے وہ ٹھیک ہے کہ اخلاقی کمزوری کے جزوی اظہار ہوتا رہتا ہے یعنی نفس میں کمزوری کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کمزور لمحات میں آدمی کو مغلوب کر سکتی ہے لیکن اس طرح کے بناہوں میں پلیننگ وغیرہ نہیں ہوتی احتمام نہیں ہوتا ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا تو اس طرح بے اختیاری اور بے بسی سے ہو جانے والے کچھ اخلاقی گناہ بھی توبہ سے انشاءاللہ معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ ذرا شدت سے کی جائے تو ان کا دائیہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن لیکن ہم جس کمزوری کی بات کر رہے ہیں وہ کمزوری ہے پوری پلیننگ سے اس کمزوری کو عمل میں لانا کہ اب یہ نفس کی ایک کمزوری ہے کہ وہ رضبت کی نظر سے نامحرم کو دیکھے اب وہ نظر چاہے کسی کی بھی پڑے گی یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر نامحرم میں کشش کے اسباب پائے جاتے ہیں تو وہ کشش اکثر آدمیوں کو محسوس ہوگی لیکن دوسری نظر نہ پڑھنے پائے اس کے تم ذمہ دار ہو تو اسی طرح اخلاقی یعنی بد اخلاقی کی طرف رغبت لذت حاصل کرنے کی طلب یہ نفس میں رکھی ہوئی ہے اور یہ اپنی موجود کی کا احساس ہر آدمی کو دلاتی ہے ہر ہر آدمی کا یعنی آج کل اس میں کہیں تو ہم میں سے ہر آدمی کا دل لذت فراہم کرنے والے گناہوں کی طرف مائل ہے اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے اور اس طرح کے گناہوں کو جائز قرار دے دیا جائے تو دنیا بھر جو ہے وہ سب سے زیادہ محنت ان گناہوں کے ارتکاب میں کرے گی تو یہ ٹھیک ہے یہ طبعی میلان ہے لیکن یہ کہ اس طبعی میلان کو عمل میلانے کے لیے ارادے کی کمک کی ضرورت ہے یہ ہو سکتا ایک بعض مرتبہ کسی طبعی میلان کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ آدمی بے دھیانی اور بے اختیاری میں اس میلان پر عمل کر گزرے تو وہ جب اس سے ہوش آتا ہے جب اس کا اختیار بیدار ہوتا ہے تو اللہ کیا گی روتا گل گل آتا ہے اس کے بعد اسے پر امید رہنا چاہیے کہ گناہ معاف ہو گیا لیکن یہ کہ میں نامحرم کی کشش کو بے اختیار حالت میں محسوس کرنے کے بعد اب اس کشش سے پیدا ہونے والے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کی پلیننگ کرنے لگوں یہ ہے جس میں 99 فیصد لوگ مبتلا ہیں اور اس پہ کوئی چھوٹ نہیں یہ اللہ سے بغاوت ہے یہ دین کا حالی انکار ہے دین کا زبانی انکار اتنا مذر نہیں ہوتا جتنا احوالی انکار محلق ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اندر کی تمام کنڈیشنز کو اللہ کے ساتھ تعلق سے بے نیاز کر ڈالا زبان سے لا الہ اللہ کہتا رہتا ہوں عمل سے نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہوں لیکن یہ کہاں کی نماز اور کہاں کا کلمہ تم نے اپنے باطن کے سینٹرل پوائنٹس پر اللہ کے تسلط کو اپنے ارادے اپنی مرضی سے ختم کی آئے تم نے اللہ کے تصور کو مانا ہے الہ محمد علیہ السلام کو نہیں مانا تو اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ اس سے ایک نفاق پیدا ہوگا اگر تھوڑی سی سچائی موجود ہے تو ڈپریشن پیدا ہو جائے گا اور کچھ بھی پیدا ہو اس کا نتیجہ بے دینی ہے ایک ایسی بے دینی جو احوال میں ہے لیکن اقوال اور بعض سکہ بند رسمی عامال سے اس کی تردید ہوتی رہتی یعنی ظاہر ہے مجھے جھجک ہوگی کہ میں ایک نمازی کو جسے پانچ وقت میں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ملتا ہوں اسے کیسے بے دین کہہ دوں تو یہ ایک طرح کی ابلیسی چالا کی رکھنے والی بے دینی ہے اگر آدمی اخلاقی طور پر زندہ و بیدار نہیں ہے پھر چاہے وہ نمازیں پڑھے چاہے وہ روزے رکھے چاہے وہ قرآن شریف کی تفسیریں لکھے وہ دیندار نہیں ہے تو دیندار بننے کا مطلب ہے کہ اپنے اخلاقی شعور کو اپنے نفس کے فجور پر ایفیکٹیبلی غالب رکھنا اور اپنے نفس کو اخلاقی نگرانی سے کبھی بھی اوجھل نہ ہونے دینا تو اس کا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اس کا مجاہدہ کر لیا کہ میں بداخلاقی کا ارتکاب نہیں ہونے دوں گا بداخلاقی کی خواہش کو اپنے احساسات میں طول نہیں دوں گا اور بداخلاقی کے خیال کو اپنے ذہن میں تسلسل نہیں پکڑنے دوں گا تو آپ سمجھیں کہ یہ تمام نفلی مصروفیات سے بڑی مصروفیت ہے یہ فرض این ہے اس کے لیے اگر اذکار چھوڑنے پڑیں مراقبات چھوڑنے پڑیں نوافل چھوڑنے پڑیں تو یہ گھاٹے میں جا کے شکل دکھانی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے اندر اللہ سے تعلق کے ماحول ہی نہیں ہے اخلاقی شعور اور اخلاقی حص کی بیداری ہی باطن میں اللہ سے تعلق کے ماحول کو زندہ رکھتی ہے اللہ سے تعلق کا ماحول لذت پرست اور حوص پسند منافقوں میں نہیں پیدا ہوتا تو جس کو اللہ کے ساتھ تعلق کی تمانیت حاصل ہے وہ عورتوں کے خیال میں رہے گا جس کو اللہ کے جمال کا ذوق نصیب ہے وہ خواتین کی کشش کو طول دے گا تو اس کا بہت خیال رکھے گا ورنہ سب چیزیں بے اثر ہیں بے اصل ہیں بے مانی ہیں بلکہ سب چیزیں نماز گناہ میں اضافے کا ذریعہ ہے تلاوت معصیت میں زیادتی کا سبب بنے گی اور سچی بات ہے مجھے کیونکہ مجھے کچھ تجربہ بھی ہے کچھ کانسلنگ بھی کرتا ہوں تو مجھے دیندار نظر آنے والے نوجوانوں پر بلکل اعتبار نہیں اس پہلو سے یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں تو مطلب جو نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا نخستہ سب نوجوان ایسے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں ایک اچھی تعداد ہے جو الحمدللہ بہت اخلاقی طور پر بیدار لوگ ہیں جن کی تنہائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ایک توفے کی حیثیت رکھتی ہے اپنی تنہائی کو ایسا بناؤ کہ یہ تم اللہ کے لیے آخرت میں پیش کرنے کے لیے ایک توفہ تیار کر رہے ہو اسے ایسی زینت تو ایسے ہیں لیکن ہمارے دوستوں میں بھی کم ہیں الحمدللہ اور اخلاقی شعور کی بیداری ظاہر ہوتی ہے تنہائی میں ملہ ابن نانوے فیصد تنہائی میں ایک فیصد معاشرت میں اس کو دیکھ لیجئے کیا تو اس کا بہت خیال رکھ یہ مطلب کسی دھوکے میں نہ رہیے گا اسلام آیا ہے اللہ سے تعلق کے احساس اور شعور کو ہر تعلق کی بنیاد اور نتیجہ بنانے کے لیے وحب تو اسلام کے مقصود ہی کو رد کر رہے ہیں عملا بھی رد کر رہے ہیں بداخلاق آدمی بداخلاقی کا ارتکاب کرنے کی عادت رکھنے والا آدمی اللہ سے تعلق کے لیے مطلقا نا اہل ہے ایک بے وقوف آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے ایک کمزوق شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے لیکن ایک بداخلاق آدمی اللہ سے دھتکارے جانے کے علاوہ کوئی انجام نہیں رکھتا نفس پر اس کا دباؤ پڑتا ہے ادھاکاری بھی ساری عمر کی ادھاکاری ہو تو بوجھ بن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے مختلف ڈپریشن لوگوں پہ تاری ہیں مختلف مایوسیاں مسلط ہیں مختلف وساوی سحابی ہیں وہ جیسے ہی نفس کا بیلنس بگڑے ڈپریشن کی شکل میں ادھا ادھا تو فوراں اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ آپ کسی اخلاقی مرض میں مبتل آئیں اور اس کا علاج کر سب ٹھیک ہو جائے کیونکہ ایسا ہو اللہ سے تعلق میں سچا ہو ناقابل برداشت خوشی کا چینل ہے میں اللہ سے تعلق میں سچا ہوں اس سے بڑھ کر سرشاری کیا ہو سکتی ہے چاہے میں جتنا کمزور اور نکمہ ہوں لیکن میں یقین رکھتا ہوں کیونکہ میرا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اللہ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے تو میرے عمل میں جو بھی کمزوری ہو مجھ پہ ڈپریشن کبھی نہیں آئے گا کیونکہ میں جو اتمینان اور سرخوشی اور مسرد کا سرچشمہ ہے اس میں نہایا ہوا ہوں اخلاقی کمزوری کا ایک بڑا جو اظہار ہے وہ تو لذت پرستی میں ہیڈنیزم میں اور لیکن اخلاقی کمزوری کے اور بھی مظاہر ہیں اور بھی قسمیں ہیں تو وہ جیسے معاشرتی نوعیت کی ہیں اخلاقی کمزوری ایک انفرادی اور باطنی ضرر رکھتی ہے آپ کی تنہائی کو برباد کرتی ہے اور اخلاقی کمزوری آپ کی معاشرت کو بھی تباہ کرتی ہے تو اخلاق کہتے ہیں اپنے باطن اور اپنی معاشرت میں بندہ بن کر رہنا یعنی اپنی تنہائی میں بھی اللہ والا اپنی معاشرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام کا مرتبع تو یہ اخلاق اخلاق ہے کہ اخلاق تنہائی کو بامانی بناتا ہے اخلاق معاشرت کو خیر پر رکھتا ہے یوں کہلیں کہ اخلاق تنہائی کو حق پر رکھتا ہے معاشرت کو خیر پر رکھتا ہے تو یہ سب نہیں تو اس میں بارال میری مراد فیلال تو اس اخلاق کمزوریوں سے ہے جو تنہائی کو برباد کرتی ہیں تو اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ تنہائی کو برباد کر دینے والی کمزوریوں کو ہلکہ نہ سمجھو اس سے ایسے ہی بچو جیسے کفر و شرک سے بچا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس طرف سے حساس ہو جانے کے بعد اور اپنی تنہائی کو ایک اخلاقی میار پر لے آنے کے بعد معاشرت اور جلوت خود بخود اچھی ہو جاتی ہے معاشرے میں اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو تنہائی میں اچھا ہو تو ضرور یہ کیجئے اور اس میں اپنے آپ کو کوئی چھوپ نہ دیجئے اس میں کوئی شاعروں کی طرح کے خیالات نہ پالیے اس میں مطلب ایک ذمہ داری کے ساتھ خوف خدا کے ساتھ فکر آخرت کے ساتھ ان کمزوریوں پر نظر رکھو اور ایسا مجاہدہ کرو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں ایسی نصرت بھیجے تمہاری طرف کہ ان کمزوریوں سے خود بخود ہی نجات مل جائے تو سمجھ تنہا رہو تو یہ سمجھ کر رہو کہ کھلے میدان میں اکیلے ہو جہاں کسی کو دیکھنے اور آنے کی پابندی نہیں ہے وہ گمبد بیدر بنا کر اس میں تنہائی اختیار کرنا یہ خطرناک ہے تو ایک سادہ سا اصول ہے کہ اس طرح کوئی بھی بلا اطلاع اور بغیر دستک کے داخل ہو سکے اب جو بھی اس گراوٹ میں مبتلا ہے جو بھی اس طرح کی کمزوریوں کا بے بس مریض ہے اس کو میں ایک علاج بتا رہا ہوں اور یہ علاج شروع میں مجاہدے کے ساتھ ہوگا محنت کے ساتھ ہوگا بعد میں انشاءاللہ یہ راحت تسکین اور اتمینان کے ساتھ جاری رہے گا جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو شروع کر کے کچھ عرصہ جاری رکھنے کے لیے نفس کی ناغواری اور مشقت اور حالات کی سختی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر اس مجاہدے کو اللہ کی خشیت کے زور پر انجام دے دیا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی وہ محبت نصیب ہوگی جو بظاہر مشکل اور ناغوار نظر آنے والے اس عمل سے تمہارے دل کے لیے تسکین کا راحت کا اتمینان کا سامان کر دے گی پھر تم اس طرح کے عمال سے الگ رہی نہیں سکوگے نماز کو احسان کے مقصود کو قلب و ذہن میں حاضر رکھ کر پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو فاہشا جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں ہم فاہشا کا انکار پر وہ علاج بتا رہے ہیں منکر کا علاج آسان ہوتا ہے فاہشا کا علاج مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ تمہارا نفس ری کنڈیشن ہو جائے گا انشاءاللہ تمہارے نفس میں لذت فراہم کرنے کے چینلز روحانی ہو جائیں گے پھر تمہارا نفس سچی لذت سچی راحت اور سچی تسکین کے ایک روحانی تجربے سے گزرتے رہنے کے حالات حاصل کر لے گا احوال حاصل کر لے گا تو لیکن یہ کچھ مہینوں کی مشک ہے یہ یوں کہلیں کہ چھے مہینے کا مجاہدہ ہے جو آخرت میں تمہیں مسلمانوں میں اٹھنے کے لائق بنائے گا لامحدود عجر کے لیے یہ محدود مشقت ہے یہ کرنی ہی کرنی ہے کہ نماز کو احسان کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈالو اور اس سلسلے میں ایک رکعت بلکہ ایک رکوع اور ایک سجدے میں بھی غفلت نہ کرو کمپرومائز نہ کرو نماز کو مطلب اپنا مدار حیات بناو یہ ام الام عمال ہے یہ وہ عمل ہے جس میں ایمان اور عمل کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے ایمان اگر کسی ایک عمل میں مینیفیسٹڈ ہے تو وہ عمل نماز تو نماز میں احسان کی سنجیدہ کوشش فرض ہے ویسی ہی فرض ہے جیسی نماز احسان کے حصول کی کوشش کے بغیر احسان کے مقصود کو ذہن میں حاضر رکھے بغیر نماز نماز ہی نہیں ہے ہر آدمی وہ چاہے اس خرابی میں مبتلا ہو یا نہ ہو ہر آدمی پہ لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کو احسان والی نماز بنائے جو حدیث شریف میں آیا ہے اس میار پہ نماز ادا کرنے کی مسلسل کاوش کرے اور پھر اس کاوش کے نتیجے میں نمازیں دہرانی بھی پڑھیں تو دہر آئے آپ سمجھ رہے ہیں اس میں ہرگز اپنے آپ کو چھوٹ نہ دینا یہ ذرا سا ایک مجاہدہ ہے بعد میں جب یہ مجاہدہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جائے گا تو تم اپنے پچھلی حالت پہ ہسو گے کہ میں اسے محنت سمجھتا تھا میں اسے مشقت سمجھتا تھا یہ تو این راحت تھی سمجھ ہے نا تو تمہارا جتنا بھی اللہ پر یقین ہے اس کا سب اسے بامانی اور جامع اظہار تمہاری نماز سے ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر مجھے یقین ہو اور اللہ کی دائمی حضوری حاصل نہ ہو دائمی حضوری ہی کو احسان کہتے ہیں تو یہ تجدید ایمان کی نیت سے یہ کام کرو جب بھی توبہ کرو تجدید ایمان کی نیت سے کیا کرو تو اس سے توبہ میں قوت پیدا ہوتی ہے ہر توبہ ایمان کی تجدید ہے ہر گناہ ایمان پر ضرب ہے یہ کر لو اور نماز سے ہی ملحق ہے دعا دعا بہت بڑا چیک ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں دعا سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں یا نہیں اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں دعا کو بھی اس طرح کرو دعا تو ایک اللہ کی طرف سے فراہم کیا ہوا فطری موقع ہے ڈائریکٹ حضوری کا دعا میں بندہ فطری طور پر اللہ کے حضور میں چلا جاتا ہے ہنگل کو مخاطب کر رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے تو جس کی دعا میں حضور نہیں ہے وہ کہا کا بندہ ہے دیکھو نا اللہ کہتا ہے میرے حضوری کے دو چینل ایک استعانت ایک بعد ہے کہ مستر ہو جاؤ محتاج ہو جاؤ تو مجھے پکارو گے تو میرا حضور نصیب ہوگا میرے حضور میں شدت پیدا ہو جائے اور میری پوجا کرو گے میری پرستش کرو گے تو اس میں بھی میرے جنرل حضور میں شدت پیدا ہو جائے گی کمال پیدا ہو جائے گا تو ہم نہ استعانت میں اللہ کو گویا دیکھتے ہیں نہ عبادت میں اللہ کی نظر میں ہونے کا حساس زندہ حالت میں محسوس کرتے ہیں اور دعا کا مرتبہ یہ ہے کہ اس میں استعانت دمائے ہیں دعا استعانت بھی ہے عبادت بھی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ سب اشغال وغیرہ چھوڑو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ کہ دعا تمہارے وجود کو بھی مرکوز کر یکسو کرتی ہے اللہ کی طرف اضروع حال اور دعا تمہارے شعور کو بھی اللہ کی سمت میں خیال استعانت وجودی وفور ہے عبادت شعوری کمال ہے تو ان سب مقاصد سے بے پرواہ ہو کر ان مقاصد سے غیر فطری طور پر بے خبر رہ کر مسلمان ہونے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے وہ جو حدیث احسان ہے میں ایک ذوقی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ کی مراد ہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تاثیر سے یہ خیال پیدا ہوا کہ احسان کے جو بظاہر دو اجزاء بتائے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو گویا اسے دیکھ رہے ہو ورنہ وہ تو تمہیں دیکھی رہے تو اللہ کو دیکھنا ہمارا اعتبار ہے اور اللہ کی نظر میں ہونا ہمارا یقین ہے تو یہ اعتبار بھی مفید ہے یہ یقین بھی نافع ہے ٹھیک ہے تو نماز میں اسرار کرنا چاہیے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور زندگی کے تمام معاملات میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ایک احسان خاص ہے جو نماز میں ہے عبادات میں ہے اور ایک احسان عام ہے فریضے عام ہے وہ پوری زندگی میں ہے کہ پوری زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان عام ہے اور نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یعنی اللہ کو دیکھ لیتے تو اس کی کیسے پرستش کرتے اس تخیل کے مطابق نماز پڑھ لکھ تو یہ احسان خاص ہے تو خاص ہو یا عام ہو بندگی اسی احسان کا نام ہے بندگی کہتے ہیں حالت احسان میں رہنا کسی تعتل کے بغیر کسی گیب کے بغیر کسی رخنے کے بغیر بس اس میں جو جو گیب سے ان کو فل کرتے چلے جاؤ انشاء اللہ بندگی میں ہر کمال تمہیں نصیب ہو جائے گا بندگی تمہاری سچائی میں ڈھل جائے گی لیکن یہ کریں چھ مہینے کے مجاہدے کا اپنے آپ کو موقع دیں اور چھ مہینے کیا چیز ہوتے ہیں چھ مہینے میں ایک ایک ابدی نعمت حاصل ہو جائے چھ مہینے کی محنت سے تو یہ کوئی نعوذ بللہ گاٹے کا سودہ ہے ضرور کریں کچھ حمیت بیدار کریں کچھ غیرت بندگی بیدار کریں کہ یار میرا اللہ سے تعلق ہے کیا ایک مرتبہ چیک تو کرو کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے اور پھر جو تمہارا دل کہے انشاءاللہ دل صحیح کہے گا پھر اس کے مطابق آگے بڑھو اور طریقہ یہ ہے احسان کے احساس کو اللہ کی نظر میں ہونے کے یقین کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں جاری رکھو اور یہ خیالی باتیں نہیں یہ سب فرائض ہیں یہ کوئی مستحبات بھی نہیں ہیں یہ فرائض ہیں فرض ہے فرض این ہے ورنہ اللہ سے تعلق ہو اور آدمی گھٹن میں رہے ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے تعلق تو کشادگی پیدا کرتا ہے اتمینان پیدا کرتا ہے فخر پیدا کرتا ہے اس میں گھٹن کا کیا گزر ہے گھٹن تو اس طرح ہوتی دونوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ کو رسمن مان رہے ہیں نفس کو حقیقت مان رہے ہیں بس یہاں سے گھٹن شروع ہوتی ہے پھر مزے سے رہو خوب ہسو کھیلو جو دل چاہے کرو لیکن یہ شرط پوری کرو یہ شرط پوری کرنے کے لیے ہی تو ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے ہمیں یہاں کس لیے اتارا گیا ہے کہ بندگی کو سچا کر کے دکھاؤ بندگی کو خالص کر کے اور رکھ کے دکھاؤ بس ہمارا مقصد تخلیق یہی ہے تو سب یہ مسروفیات چھوڑیں یہ نیٹ وغیرہ کو کم سے کم کریں اور اس کی وجہ سے ذہن بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں جو معلومات کا امبار ہے یہ علم کو مشکل بناتا ہے اس میں معابل نہیں ہوتا کہ کوئی بہانے وغیرہ نہ بنائیں اس طرف رغبتی ختم کریں کہ اچھا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ آپ جائیں گے انسائکلو پیڈیا دیکھنے اور واپس آئیں گے کوئی بلکل نہیں بلکل اس کو کریں کتابیں ہیں ان کو پڑھیں یا اس کو محدود کریں جب اب یہ گرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو محدود کریں ان ایکٹیویٹیز کو کیونکہ اب تنہائی کی خواہش فیس بک پر جانے کے لئے ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لئے تھوڑی ہوتی اب تنہائی کا رقبہ پھیلا رہا ہے آدمی اس لئے کہ وہ نیٹ پر چلا جائے یعنی اب وہ تنہائی لا تعلقی بن چکی ہے اللہ سے بھی اور اپنے ساتھ والوں سے بھی لا تعلق نیٹ نے لا تعلق کر دیا اب آپ کو بچوں سے وہ محبت ہی نہیں رہ جائے گی کیونکہ آپ بیٹے میں بچہ آگیا آپ کو اس کا آنہ ہی ناغوار گزر رہے یہ خیر یہ دوسرے نقصانات ہیں وہ فیلحال موضوع نہیں ہیں لیکن تنہائی جینبن بناؤ میننگ فل بناؤ پروڈیکٹف بناؤ یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے پھر معاشرت میں رہو جو کھلنا سیکھ لو کچھ بھی کرو ہسو بولو جیسے کرو رہتے رہو تو انشاءاللہ اس طرح رفتہ رفتہ کبھی کبھی اس طرح بات کریں گے اور جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں وہ اس طرح تھوڑی تھوڑی گفتگو میں لائیں گے اور بہت یہی محدود محدود رہو عبادت جیسے نیدوں میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت آپ کے تصرف سے حضرت آپ کی کرامت سے یہ ہو گیا اور حضرت صاحب سب سن رہے ہیں تو ان سب چکروں کسی پر ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں سب ہماری طرح امپرفیکٹ ہیں امپرفیکشن کی نوعیت میں ہم کم یا زیادہ ہیں شیخ اور مرید کا تعلق پرفیکٹ اور امپرفیکٹ کا تعلق نہیں ہے کم امپرفیکٹ اور زیادہ امپرفیکٹ کا تعلق تو اس طرح کی ڈیپینڈنس نہ پیدا کرو اس طرح کے مطالبات نہ پیدا کرو کہ یہ تصرف کر دے گا یہ کرامت دکھا دے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تم خود نہیں بدلنے کی نیت کرو گے اب اس کے بعد معاونت اور رہنمائی کہیں سے حاصل کر لو یہ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممتنے کر دیا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتا صوفیانہ معاشرت اگر محفوظ حالت میں ہونا تو مفید ہے کیونکہ یہ تعلق کو محبت پر قائم کر دی ہے لیکن لوگوں نے اس میں فائدہ نہیں دیکھا تو انہوں نے اس کو عقیدت پر استوار کر دیا پیر اور مرید کا تعلق محبت پر ہو تو مفید ہے اور بلکل مطلق عقیدت پر ہو تو مجھے رہ تو کیونکہ عقیدت میں حکمرانی ہے پیر کو حاکم بننے کا شوق ہے اور حاکم بننے میں اس کے مفادات ہیں تو وہ سارا ذوق بگڑ کے رہ گیا مر ٹھیک ہے میرا آپ کا تعلق ہے اللہ کے لیے ہے اس میں جتنی ہمارے درمیان محبت ہوگی اتنا مقصود تک پہنچنے میں سہولت رہے گی کبھی اس نظر سے دیکھو کہ قرآن میں اللہ نے تمہاری طرف نزول کر رکھا ہے کیا ہوا ہے قرآن کیا ہے اللہ کا نزول ہے نماز کی صورت میں اس نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اس کی طرف اروج کرو ان دو کی ناقدری کر رکھی ہے جو الہی سٹیمٹ کے ساتھ تمہیں وسائل دیے گئے ہیں قرآن اللہ کی نزول کی اللہ کی نزول کا گھر ہے اللہ کا نزول یقینی ہے تو قرآن میں ہے اور اللہ کی طرف اروج یقینی ہے تو نماز میں ہے تمہیں دونوں طرف سے اللہ نے خوب راستے پر آگئے ہیں اس کی طرف جانا ہے نماز پڑھو اس کو اپنے اندر بسانا ہے تو قرآن شریف پڑھو تو بھائی جن لوگوں کا اوفیشل مجھ سے اصلاحی تعلق ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اصلاحی تعلق اوفیشل ہے وہ اب اس کو شرط سمجھیں تعلق بھی مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں یعنی میرے بارے میں کیسی اچھی رائے رکھتے ہیں داہرہ ہے اس سے کیا دلچسپی ہے مجھے تو یہ دلچسپی کہ ہمارے آپ کے ملنے کے نتائج کیا ہیں کچھ آپ مجھے سکھائیے کچھ میں آپ کو سکھاؤں دین مسلمانوں کے درمیان اس طرح کا ہے کہ کبھی یہ یہ تھال آپ ہماری طرف بڑھائیے کبھی یہ تھال ہم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں یہ دین پر رہنے کا طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ نصیت کروں آپ کا کام صرف نصیت سننا ہے میرا کام صرف نصیت کرنا ہے لانت ہو اس طرح کے کسی بھی تعلق پر ہر آدمی محتاج نصیت ہے کبھی وہ نصیت کرنے والے کی پوزیشن لیتا ہے اللہ کے ہی حکم پر اور کبھی وہ نصیت سننے والے کی پوزیشن لینی ہوتی ہے اسے اور یہ ایک ہی آدمی ہے اور کبھی بھی مطلب یہ ایک اور نصیت ہے جو آپ لوگ اپنے بچوں کو بھی کیجئے گا کہ جہاں کشف و کرامات کا چرچہ ہو جہاں پیر اپنی تعریفیں مریدوں سے سن لیتا ہو وہاں سے ایسے بھاگیں جیسے ایک ڈرہ ہوا آدمی کسی آدم خور درندے سے بھاگتا ہے چاہے ان صاحب کی شہرت کیسی بھی اچھی ہو وہاں جانا اپنے اوپر حرام کر لی کہ وہ شخص جو استاد ہے یا شیخ ہے وہ اپنے شاگردوں اور مریدوں سے اپنی تعریف سن لیتا ہے وہاں کا ماحول ہی ایسا خوش آمدانہ ہے کہ سب لوگ اپنے شیخ کی تعریف اور وہ سنتا ہے تو ظاہر خوش بھی ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ لوگ آئیں اور کہیں کہ یہ آپ کے تصرف سے ہوا یہ آپ کی کرامت سے ہوا ایسی جگہوں سے بچو ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی وسیعت کر جاؤ کہ نہ جائیں چاہے اس کے لاکھ مرید ہوں چاہے دس لاکھ شاگرد ہوں کیونکہ وہ تمہارے باطن کو بگاڑ دے گا لیکن یہ وہ آدمی تو اللہ کا بڑا ہی دوست ہے الحمدللہ ہمارے دوستوں میں ایسے ہیں اللہ کا شکر جو اس نصیحت کا مستحق نہیں ہے مطلب ابھی بھی بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہیں جو اس نصیحت کے مخاطب نہیں ہیں لیکن بہرحال نیکی کو عارضی سمجھنا اور گناہ کے امکان کو یقینی سمجھنا یہ بندگی کی نفسیات ہے کہ اپنی نیکی پر اتنا اعتبار نہ کرے اپنے سے گناہ کے ارتکاب پر پورا یقین رکھے یعنی اس امکان پر پورا یقین رکھے کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے نیکی تو اللہ کی توفیق سے ہو گئی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے میں اپنی کمزوری سے خود کو پہچانتا ہوں اپنی قوت سے خود کو نہیں جانتا یہ بندگی کی نفسیات ہے